نیوز ایٹی انڈیا کوئی بھی اس طرح کا جب بھی کانون بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں ایک پدھتی اپنائی جاتی ہے پدھتی ہوتی ہے جس پدھتی کے آدھار پر دونوں کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کے انکول پرتکول بیشے کیا کیا ہے جسے دھیان میں رکھنا چاہے کوئی ایسا سمجھیا نہیں ہے جس کو باتچیت کے جریعے سلجھانے سکتے ہیں باتچیت کے جریعے سلجھانے کے لیے سنجمتہ سے ہم بیٹھے ابھی بھی سمجھ ہے ہم لوگ سب بیٹھ سکتے ہیں میں اس کے لیے تیار ہوں جو اپنے جوان ہیں ان سے لڑنے بھڑنے کے لیے نہیں آئے ہوں ہم اپنی باعت کے لیے آئے ہیں ہمیں ایم ایس پی خرید کی گرنٹی کا کانون بنائیے ایسی کے ساتھ سی ٹو پلس فیپٹی پرسٹ جو کا فاربولہ لگا کر ڈاکٹر سوامی نتھن کمیشن کی ریپورٹ کے مسارف حصلوں کے دام دیجئے کسان اور کھیت مجدور کا کرج ختم کیجئے لکھیمپور کھری دیکھیں ابھی ایک مہینہ رہ گیا ہم نے بولا آپ اگر دیش کے کسان کا حردہ شانت کرنا چاہتے تو ان سے اسطیفہ لے لیجئے ان کے لیے بھی سہرہ کارت تیار نہیں ہے دوسری سبھی کیس واپس لینے ہیں بجلیشن شوزن بل ہے اور پولوشن ایک سے کسان کو نکالنا فصلی بیما جوجنا ہے جس سے اپنے بردم پر سرکار کرے نارے گا ہے مجدور کی دو سو دین سات سو روپیر ڈیاری ہے وشو پرسن ساتھ بھارت بھارے گیر مموری جو ستری یہ مانگ پرت رہے ہیں پکش کی باتچیت ہم نے آپ کو سنوائی کسان نیتاں کا صاف یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایم ایس پی جو گیرنٹی ہے اس پر خانون بنا کر دے یہ لگاتار وہ بات کہہ رہے ہیں اور دوسری اور بھی مانگے ہیں ان کی لیکن سرکار جو ہے وہی کہہ رہی کہ ہم کسانوں کے ہتکی بات کرتے ہیں ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کوئی بھی سمسیہ کا سمادھان باتچیت کے ذریعے ہو سکتا ہے کرشی منطری ارجن منڈا کو آپ نے سنا میرے تمام سہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ ہے ایک بات پھر میں رکھ کرنا چاہوں گا مانو کا جو کی شمبو بارڈر پر ہیں اس سے کےبل پاس سو میٹر دوری پر کسان کل شام سے ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور اب پوری تیاری ان کی ہے کہ وہ دلی کچھ کریں مانو اس وقت کیا تازہ تصویریں آپ دکھا پائیں گے پنگج دیکھیں شمبو ٹول پلازا اور جہاں پر کسانوں کی ایک طریقے سے جو ٹریکٹر ٹرولیاں کھڑے ہوئی تھی اس کے بیچ اب دوری اس لیے پٹ گئی ہے کیونکہ کسانوں کی سنکیہ وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو گیپ تھا وہ پوری طریقے سے بھر چکا ہے یعنی جو کاری پانچ سو میٹر کا دائرہ ہم بتا رہے ہیں جہاں سے دوری ہے ہریانہ پولیس اور کسانوں کی بیچ وہ اب لگاتر کم ہوتی جاری ہے آپ کو آگے تک تصویریں دکھائیں گے دور تک جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہ پول جو کہ گھگر ندی کے اوپر بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی کسان اب پہنچ چکے ہیں اور اپنا کسان سنگڈر کا جھنڈا ہے وہ یہاں پر لہر آ رہے ہیں اور ایک طریقے سے ان کے ہاتھ میں لادیا بھی میں دیکھ پا رہا ہوں گمچے ہیں ان کے پاس گمچے گھیلے کی ہوئے ہیں کیونکہ آزو گیس کے گولے چھوڑے جائیں گے تو اس سے بچا جا سکے مانب یہ انتظار کس پاتھ کیا کر رہے ہیں یعنی کوئی ڈائریکشن انہیں ملتی ہے نردیش ملتا ہے تب یہ ایک ساتھ آگے ایک موب کی طرح بڑھتے ہیں کیسے ان کی سٹریٹیجی بنی ہے اس بارے میں اگر آپ کچھ بتا پائیں پنکج دیکھئے ابھی ہوا یہ کہ تقریباً ایک گھنٹے پہلے یہاں پر چھے سے ساتھ کسان جو نیتا ہے وہ یہاں پر پہنچے ہیں ان کی بیٹک چل رہی ہے اور اس سے پہلے صبح کے تقریباً ساتھ بجے کے بعد یہ ہی لگاتا رہی ہے اناؤنسمنٹ کی جاری ہے کہ آپ اب ٹریکٹر ٹرولی جو چلانے والے چالک ہیں وہ اس پر رہے ہیں باقی سبھی لوگ بارڈر کی طرف آ جائے سبھی لوگ اس کے بعد اس رنڈیدی کے طرح آگے تو آ گئے لیکن ابھی کسان نیتاوں کی بیٹک چل رہی ہے اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے اس کو تیہ کیا جا رہا ہے اور تب تک یہاں پر سبھی کسان انتظار کر رہا ہے یہ شمبو بارڈر اس لیے خاص ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں سے ہریانہ کی سیما لگتی ہے ایک طرف پنجاب ہے اور اگر یہ بارڈر پار ہوا تو راستے میں ہم نے کوئی ایسی چاک چوبند بیوستہ ہریانہ پولیس کی نہیں دیکھی ہے جہاں پر کسانوں کو روکا جا سکے کیونکہ سب سے زیادہ چاک چوبند بیوستہ اگر ہریانہ پولیس لکھی ہے شمبو بارڈر پہ لکھی ہے جاوے ذرا یہ بتائیں جو دلی جانا چاہتے ہیں لوگ چونکہ روٹ ڈائیوٹ ہوئے ہیں انہیں کس طرح کی سلاح آپ دینا چاہیں دیکھیں آج یہ ہم سلاح دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی اس این ایس نائن کے ذریعے ویسٹر ڈائیوٹ یا غازباد سے دلی آنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے اب میں آپ کو سڑک کی تصویر دکھانا چاہوں گا آپ کو اس سڑک کو دیکھ کر بلکل ایسا لگے گا کہ یہ سامان نہیں ہے اور کوئی دکت والی بات آج کم سے کم نہیں ہے لیکن یہاں پر جو بیوستہ ہے وہ ابھی بنی ہوئی ہے احتیاطن یہاں پر بنی ہوئی ہے ہم بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک مہدپور مورچہ کسانوں کے لیے رہا ہے تو پولیس نے احتیاطن یہاں پورے انتظام کیے ہیں آپ تصویروں میں دیکھیں گے یہ ایکسپریسوے کی لین ہے دلی میرٹ ایکسپریسوے کی وہاں کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ یہاں پر دیکھیں کنٹینر بھی یہاں پر احتیاطن کھڑے کیے گئے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو پوری طرح سے روڈ کو بلوک کر دیا جائے تو پوری تیاری یہاں پر کی گئی ہے دونوں طرف کی گئی ہے اور یہ چھکے فورٹین لین ایکسپریسوے ہے جو نیچے کی لین ہے وہ پوری طرح سے بند کر دی گئی ہے تو ٹرافک جو ہے وہ اوپر کی طرف سے آ رہے ہیں بلکل کم سے کم یہ راحت کی بات ہے جو جعوید بتا رہے ہیں کہ آج کم سے کم ٹرافک جو ہے وہ اپنی گتی سے چل رہا ہے یعنی جو دلی جانا چاہیں یا پھر جو دلی سے غازی آباد کی طرف سے آ رہے ہیں انہیں کوئی کسی طرح کی ابھی فلحال دکت نظر نہیں آ رہی جسپری تو نیرج میرا آپ دونوں سے باری باری سے سوال ہے پہلے جسپری ذرا آپ بتائیے یہ جس طرح کی انتظام کیے گئے ہیں اس سے یہ تو تیہ ہے کہ دلی پہنچ پانا کسانوں کا بہت مشکل ہوگا جس طرح کی لیئر آف سیکیورٹی جو ہے اس کے انتظام کیے گئے ہیں لیکن اگر کسان وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں جو پچھلی بار بھی ہوا تھا تو وہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی سمسیا بلکل دیکھیں پنکت جو آپ نے سوال پوچھا کہ کسان اگر وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے لئے جو بیرگیٹنگ کیونکہ ہم لوگ سینٹر پوائنٹ میں ہیں اور یہاں پر دیکھیں مشینز اپنا کام کر رہی ہے تو پہلے تو آفیسرز موجود ہیں تاکہ ان سے سمباد کیا جا سکے باتچیت کی جا سکے ان کو منائے جا سکے باتچیت کے ذریعے ہی سمادان ہے جو عام لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس ویج یہ تصویر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو کنٹینرز ہے اس میں مٹی بھری جاری ہے تاکہ بزن زیادہ ہو جائے یہ مزدور اس وقت کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر سادی بردی میں بھی پولس والے موجود ہیں یہ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ مٹی بھر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بڑے بڑے کنٹینرز میں بھر رہے ہیں تاکہ آگے نہ بڑھ پائے اس وقت پنکت جو کوشش ہے پولس کرنیوں کی وہ یہ ہے کہ یہاں پر جس وقت یہاں پر جہاں پر میری موجودگی ہے اس فلائی آور پر سنگو بورڈر پر یہاں پر کسان اپنا ڈیرہ نہ ڈالے کیونکہ پشلی بار اگر آپ کو یاد ہوگا جو یہ پورا ایڈیا ہے یہی پر کسانوں نے اپنا منچ بنایا ہوا تھا تو کوشش یہ ہے کہ جو ہریانہ جو یہ سیما ہے جو یہ بورڈر ہے ان کو ہریانہ پر ہی روکا جا سکے وہاں پر اگر ہم آپ کو دکھائیں تو ٹرافک ابھی کم ہے عام طور پر اس علاقے میں کیونکہ انڈیسٹریل ایریا ہے دکانیں صبح کھل جاتی ہیں لیکن آج نہیں کھلی ہے تو ویپار تو بادت ہو رہا ہے عام جو لوگ ہے کیونکہ دلی والوں کے لئے بھی امتیحان کا دن ہے اب جن کو آگے جانا ہے پنکج یہاں سے ہریانہ سے یا پھر جن کو دلی سے جانا ہے پنجاب کی طرف ہریانہ کی طرف جن کی مجبوری ہے وہ پیدل جانے کو مجبور ہیں بلکل نیرد جو بات میں نے جسپریت سے پوچھی تھی وہی سوال آپ سے بھی ہے کیا واقعی کسان جو ہے دلی تک پہنچنا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلی بار کامیاب نہیں ہوتے 26 جنوری کو چھوڑ دیا جائے ایک دن کو تو اگر وہ یہاں پہ بیٹ جاتے ہیں اس سے آگے نہیں جانے دیا جاتا تب بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہائیوے ہے وہ لگ بگ 8-9 مہینے تک ایک طرح سے بند رہا تھا دیکھیں بلکل اگر یہاں تک آ جاتے ہیں اور یہیں بیٹ جاتے ہیں تو ایک چنوٹی پیدا ہوگی ایک بار پھر سے لیکن اسے یہاں جو کلے بندی کی گئی ہے پنکج اسے پار کرنا بہت مشکل ہوگا یہ دیکھیں آرے اپ کے جوان لگاتار تینات ہیں اور لگاتار اسی طرح سے بھلے ہی ابھی دور ہیں کسان اگر شمبوب آرڈر کروس کرتے ہیں تو یہاں ضرور آئیں گے اگر پار کرتے ہیں تو یہاں پہلی جو پنکٹی ہے آرے اپ کے جوانوں کی ہے اس کے آگے بھی ایک بیریکیٹنگ کی گئی ہے لیکن آرے اپ کے جوانوں کی پہلی پنکٹی جو ہے اس سے پیچھے بھی اس طرح کی پنکٹیاں تینات ہیں اس طرح کے سکویڈ جو ہیں وہ یہاں تینات ہے جیسے ہی وہ گھستے ہیں تو ان کے لیے پوری ویوستہ کی گئی ہے لیکن یہاں سے آگے بڑھ پائیں گے یہ بہت مشکل ہوگا کسانوں کے لیے یہاں بھلے ڈیرہ جمع جائے وہ الگ بات ہوگی لیکن لوگ سبا چناؤں سے پہلے یہ گتی روض کتنے دینوں تک ابھی چلے گا بلکہ یہ ایک بڑا چینج ہے بڑا چناؤتی ہے سرکار کے لیے ایڈمنیسٹریشن کے لیے پولیس کے لیے انکیتہ ہم تمام بورڈرز پہ جا رہے ہیں اپنے سعیوگیوں کے پاس ابھی ہم جاوید کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ ٹرافک جو ہے آج اپنی گتی سے چل رہا ہے یعنی کسی طرح کی دکت فلحال نظر نہیں آ رہی جسپری تو نیرد جو تصویریں دکھا رہے ہیں ہائیوے وہاں بند کیا گیا ہے لیکن وہاں پر بھی ابھی سب کچھ سامانے جیسا نظر آ رہا ہے صرف ایکشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے شمبو بورڈر پر آپ تیکری بورڈر پر ہیں آپ کے یہاں کس طرح گستی تھی پنکش سچویشن یہاں پر کنٹرول پر دکھائی دے رہے بیچ میں تھوڑی سی حلچل بڑھ گئی تھی اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کی چکڑیاں بھی بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہیں پیرمیٹری فورسز بڑھا دی گئی ہیں لیکن روٹ کی اگر ہم بات کریں آم آدمی کی سہولیت کی بات کریں تو ہم رہ تک روڈ پر موجود ہیں اور پیرہ گڑی سے یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے لگ بھک تیرہ کلومیٹر کا ہے اور آس پاس پورا علاقہ چاہے ہم پیرہ گڑی سے شٹارٹ کریں سورج مل سٹیڈیم ہو ناغلوی ہو مندکہ ہو رازدھاری پاک سوڑن پاک ہرن کودنا اور اس کے بعد یہاں ٹکری بورڈر یہ پورے دونوں ہی سائٹ سڑکوں کے یہاں پر انڈسٹریل ایریا ہے اور بیچ میں ایسا علاقہ پڑتا ہے جیسے کی ناغلوی سلطانپوری منگولپوری جو کی ناغلوی سے لگا ہوا علاقہ ہے بلکل سڑک کے بیچوں بیچ ہے ایسے میں سمسیہ پہلی بات تو کسانوں کو یہاں پہنچنا ناممکن ہے لیکن اگر خدا نہ خاصتا یہاں پر کسان پہنچ جاتے ہیں تو سینسٹیو ایریا مانا جاتا ہے وہ اور سیچویشن اور زیادہ بگڑ سکتی ہے اسی کے بعد نظر سیکیارٹی کو اور زیادہ ٹائٹ کیا گیا لیکن روٹ ڈائی ورڈ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں یہ رہتک روڈ کو کافی حد تک بہادرگر تک بلوک کیا گیا ہے ٹکری وارٹ پوری ترکی سے بلوک ہے اور ایسے میں اب لوگ کنجھاولہ ہوتے ہوئے کراولہ ہوتے ہوئے روہینی سیکٹر بائیس بیگمپور ہوتے ہوئے پھر بائی پاس سے ہوتے ہوئے کرنال بائی پاس سے ہوتے ہوئے وہ مین ڈلی میں انٹر کر پائیں گے تو حالات اس طریقے کے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو عام انسان ہے وہ تو پریشان ہے کیونکہ انڈسٹر علاقہ ہے یہ ایسے میں جو مزدور ورگ ہے وہ سب سے زیادہ پربابیت ہو رہا ہے اگر آپ کو میں یہاں پر دکھاؤں تو دیکھیں چاروں طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر پولس کی ٹکڑیاں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں محلہ پولس بھی یہاں پر اب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہے ہیں محلہ پولس کی بھی تیناتی کر دی گئی ہے سوال اسی بات کا ہے کہ اگر کسان یہاں پر آتے ہیں تو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا حالکہ اچھی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے شمبو بارٹر پر حالات بنے ہوئے ہیں یہاں پر کم سے کم ایسے حالات نہیں دکھائی دے رہے ہیں پوری طریقے سے کنٹرول میں دکھائی دے رہے ہیں اور ہر طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں پنکش کیوارٹی ہو سوالٹ کی گاڑی ہو یہاں پر چاہے وجروہان یہاں پر ہو تمام طرح کی بیرکیڈنگ ملٹیپل لیئر آف بیرکیڈنگ کی گئی ہے اور سیمنٹ یہاں پر لگائے گئے ہیں جس سے کی وہ جو بیرکیڈنگ ہے اس کے بارڈ کو اور زیادہ سٹرونگ کیا جا سکے لگاتار آپ میرے پیچھے دیکھیں گے کس طریقے سے آریف کی جو پوری ٹکڑی یہاں پر موجود ہے اور اس طریقے سے جہاں ہم سبح سبح آئے تھے تب پولس کی آٹھ ٹکڑیاں موجود تھیں اور اس کے بعد تو نجانے کتنی ایسی ٹکڑیاں ہیں جو یہاں پر پہنچ چکی ہے جس کا ساتھ طور پر مسئلہ بھی ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی حلچل ہوتی ہے تو یہاں پر ایکشن دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی کہتا ہے کہ پروینشن اس بیٹر دن کیور کسی بھی طرح کے حالات بگڑے اس سے پہلے تیاری پوری مستعد پولس کی اور سے پرشاسن کی اور سے کر لی گئی ہے پنکج بلکل آپ جسپریت اور نیرج آپ سے ہی میرا سوال ہے یعنی جن لوگوں کو دلی سے چنڈگر جانا ہے یا جو چنڈگر سے دلی آئیں گے انہیں کس طرح کی دکت پیش آ سکتی ہے کیونکہ ہائیوے ہے اور یہ ہائیوے کنیکٹ کرتا ہے چنڈگر کو دلی سے تو ان کو کس طرح کی صلاح دینا چاہیں گے جسپریت پہلے تو ذرا آپ بتائیں بلکل پنکج صلاح میری یہی ہے کہ اگر بہت ضروری نہ ہو تو وہ اپنا دورہ رد کر دیں اب ضروری ہے اگر پہنچنا ہی ہے چنڈگر جانا ہی ہے کوئی کام ہے کوئی مجبوری ہے تو پھر کیسے جائیں اب یہ پنکج جو میری سہیو کی وکاس آپ کو دکھا رہے ہیں یہ فلائی اوور ہے یہ تو پوری طریقے سے بند ہے تو آپ جب ڈلی سے اگر آپ آ رہے ہیں یا نوائڈا سے آ رہے ہیں تو یہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو اس کے بعد وہ دیکھیں یہاں پر آگے بورڈ ہے Welcome to Haryana تو یعنی کی نیچے سے کیونکہ ہم لوگ فلائی اوور پھر موجود ہیں نیچے تھوڑا ایک سے دیڑ کلومیٹر پیدل چلنا ہوگا یہ تھوڑا سا آسان راستہ ہو جاتا ہے کیونکہ بیکلپک ویوستہ بھی کی گئی ہے ٹور یہاں پر یہاں پر جو ہے بیکلپک ویوستہ ہے کہ پیچھے سے سنکری گلیوں سے جانا ہوگا وہ تھوڑا لمبا پڑے گا لیکن پھر آپ کو پیدل تھوڑا بیکاس آپ آگے آئیے کیونکہ یہ فلائی اوور ہے اس طرف تھوڑا سا ایک سے دیڑ کلومیٹر آگے پنکچ پیدل چلنا ہوگا اس کے بعد وہاں پر بلکل جسپرید لگاتار ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے کیونکہ ابھی اس ثتی جیسے جیسے بنے گی ہم آپ کے پاس اپ ڈیٹ کے لیے آئیں گے فلال جسپرید آپ کا نیرج آپ کا مانو انکتہ جاوید آپ سبی کا فلال بہت بہت شکریہ جیسے کوئی اور اپ ڈیٹ آتا ہے آپ کے پاس ہم آپ کے پاس واپس لوٹنگے تو نیوز ایٹین انڈیا دیش کا نمبر وان چینل کسان آندولنس سے جوڑی ہم آپ کے پاس